دمے کا علاج کرانے گئی پاکستانی ماں بیٹی چار سال سے بھارتی جیل میں قید ہونے کا انکشاف ہوا ہے روبینہ دو ہزار بارہ میں دمے کا علاج کرانے بھارت گئی شوہر رقم اور پاسپورٹ لے کر قائب ہو گیا بچیر داکھر نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے پاسپورٹ اور نادرہ حکام کو ہنگامی بنیاد پر روبینہ کی شہریت کے قواہف کی تصدیق کا حکم لیا ہے جانتے ہیں صغیر چادری سے صغیر بتائی گا کیا معاملہ ہی ہے جی یہ انتہائی تشویشناک انکشاف سامنے آیا اور چار سال بعد جو ہے وہ پاکستانی حکام کو یہ پتا چلا کہ پاکستان کے علاقے ہیدر آباد سے تعلق رکھنے والی روبینہ اپنی بیٹی کے ہمراہ بھارت گئی تھی علاج کے لیے وہاں پر اس کے جو قواہف ہیں اس کے شوہر نے مبینہ طور پر غائب کر دیا جس کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈل دیا گیا اور چار سال سے وہ دوزار بارہ سے جیل میں ہیں ابھی جو ہے وہ وزیر داخلہ کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس کیا گیا اور یہ چیر میں نادرہ اور ڈائریکٹر پاسپورٹ کو ہنگامی بنیادوں پر جو ہے روبینہ کی شہریت کے قواہف کی تصدیق کے لیے حکم دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے شکریہ صغیر چادری